موسیقی پروگرام جرمجام کے ساتھ میں ہوں تاریخ حفیظ ناظرین برکی کا علاقہ حویلیاں جہاں پر دل دہلا دینے والا واقعہ پیش آیا سنا تو ہوگا کہ جب خون سفید ہو جائے تو حساس ختم ہو جاتا ہے اور رشتے احساس کی نازک دور سے بندے ہوتے ہیں سگے مامو اور ممانی نے مل کر اپنے ہی بھانجے کو پھینک دیا نالے کے اندر اور اس کے بعد پتہ کیسے چلا کہ کس کا یہ کام ہے اور کون ہے قاتل اگر خون کے رشتوں میں ہوتی محبت تو یوسف نبکت بازار مصر میں بلکل بات ٹھیک ہے کہ جب خون سفید ہو جاتا ہے تو رشتوں کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے ایسا ہی اس معصوم بچے کے ساتھ کیا اس کے اپنوں نے اپنا ہی خون سفید ہو گیا اور اپنے ہی خون نے اس معصوم کو نالے کے اندر پھینک کر قتل کر دیا کس طرح یہ واقعہ پیش آیا یہ جانتے ہیں نہ زمین پھٹی نہ آسمان خصوصاً کہ جب اپنے چار سالہ بھانجے کو لے کر امران اور اس کی بیوی یعنی اس معصوم کی مامو اور ممانی دونوں لے کر بھانجے کو نکلتے ہیں اور جا کر ایک نالے میں پھینک دیتے ہیں وہ معصوم چار سال کا کیا فریاد کر رہا ہوگا کیا کہہ رہا ہوگا ہاتھ باندے ہوں گے اس نے ہاتھ جوڑے ہوں گے سسکا ہوگا بلکا ہوگا تڑپا ہوگا رویا ہوگا لیکن ان لوگوں کو رحم نہیں آیا یہاں پر بچے کی فیملی ہمارے ساتھ موجود ہے والد ہیں یہ بھائی ہے اس کی دو بہنیں بھی ہیں اس کی والدہ بھی موجود ہے آپ والد ہیں بچے کی کیا ہوا کیا تھا کس طرح سے لے کے گیا کہہ کہہ کے لے کے گیا اور کیوں ایسا اس نے عمل کیا پٹھے دے کام کرتا تھا سی مران پٹھے دے کام کرتا ہی تے دو دن پہلے نا سایا تھا ڈگول آ گیا ہے تے آنکہ اپنی پیانوں کہندہ کہ میں نے پیسے دیو تو میں نے چاہی دے پیسے تھوڑے جے تے انہوں نے کہا کی کہ میں کو پیسے نہیں آگے بچے دی ممانی تے مران دی بیگم ہاں جی وہ کہندہ کہ پیسے دیو تو میں نے چھڑا کے لے جو میں کہ پیسے تُس ہی کھا دیا میں اپنے بچے دی آٹھ سوڑ پیہ دیاری مجدوری کارنا اور میں اپنے بچے جا کے کھوانی ہے ٹھیک ہے تو میں ایک وجہ روٹی کھانا آیا ہے اوڈے بات میں نے کہا رہا ہے کہ میں اپنی بیگم نے کیا ہوتی میرا سالہ مران بیٹھا دا سی لگے بیٹھے دونے بیٹھے میں نے کبھی ہی نا دا فون آیا ہے کہ میں نے انہوں نے باہ لیا ہوتے تو میں نے چھڑا آنکے میری بیگم نے انہوں کیا مران جا پنی بڑی لے آ جا کے مران دا پا جی میں نا جاؤ ایک وڑی تے ایتا ڈی میر بانی میں اپنی بیٹھے میں نے جانا نہیں میں نے کیا کہ مران جا تو آپس میں دو پہنپ رہا دی بدقلامی ہوئی مسئلن کے اوڈ بیٹھے رہا ہے اوڈے لگے مسئلن کے اپنی پہنڈے لگے بیٹھ رہا ہے میری بیٹی چیز لین گئی ہے اوڈے نال بی بھائی گیا ہدا نالی مغرے مامو چلا گیا مانکہ دکان تو چیز لی ہونے چیز لے ہونے چیز لے ہونے چیز لے ہونے چیز لے ہونے بچی کا ارکال دیتے بچے دیوں گا لائے دو جی دکان تے پھر واپس آگیا میرا بیٹا بچی واپس آگیا میرا بیٹا ترہا ہے اے دکان تے کام کرتا ہے دو پولتے لگے ہی مارکے دکان مور شہی دکان کب سے کھتا کام ہونے کیا مامو بہینوں کیتے لے گا جا رہے ہیں کہیں دا میں چیز لے ہونے چیز لے ہونے تے اٹھوئی مران آ گا بچہ کتے بچہ تے میں کھڑیا نہیں میں کتے انہوں سائرے سال میرا خود بچی آنے بیٹے ہوا�یا لیک جب وہ بچے میں اسھی دن ہوئی کہ جب وہ بچے کو لے کر گیا ہے بچے کو جب وہ لے کے گیا اس کے بعد کتنی دیر تک آپ لوگ اتمنان میں رہے اور کتنی دیر بعد وہ اپنی بیگم کو لے کے آیا بھٹے پر سے جیسے ہی بیٹی گھر میں آئی اس نے مجھے یہ بتایا ہے کہ مامو بھائی کو لے کے جا رہا ہے میں نے کہا ٹھیک ہے میں نے چدر لی اور میں سڑک کے اوپر آئی ہوں تو میں نے دیکھا عمران ادھر ہے ہی نہیں کسی نے بتایا کہ وہ تو پیلیوں کی طرف چلا گیا تو یہ دھیان ہی نہیں تھا کہ وہ اپنے بھانجے کو ایسے کر سکتا ہے تو ہم نے غوری نکہباد میں میں نے انہیں فکن کی گیا یہ آئے ہیں تو ہم نے کہا کہ جہاں رہتے بٹھے پر ہم ادھر جاتے ہیں آپ کے ذہن میں آیا کہ کوئی اپنے بھانجے کے ساتھ اس طرح کا کام کر سکتا ہے اس طرح کا سلوک کر سکتا ہے اس طرح کا تشدد کر سکتا ہے اور اس کی جان لے سکتا ہے نہیں یہ بلکل بھی نہیں خیالہ ہے ذرا بھی نہیں آیا ہم نے اس سے بہت پوچھا لیکن اس نے یہ کہا کہ میرے ساتھ ہے آئی نہیں آپ کو لگا کہ کہیں اور جگہ کسی اور جگہ پہ اس نے چھپا کے رکھا نہیں یہ تو گھر سے تو لے کے گیا یہ تو پکا پتا تھا نا اس کے ساتھ ہے لیکن یہ ہمیں نہیں پتا کہ اس نے نیر میں پھینک دیا ہم نے یہی کہا کہ کسی کو دے دیا ہوگا کہ میں ان سے پیسے مانگوں گا تو میں ان کا بچا لا دوں گا تو لیکن یہ تو اس نے کیا ہی نہیں نا تو آپ کو کب پتا چلا کہ یہ ہوا ہے معاملہ اس کے بعد جب وہ گرفتار ہوئے پولیس میں یا پھر اس سے پہلے آپ کو پتا چل گیا تھا یہ تو شک تھا آپ کو یقین ہو گیا تھا کہ لوگوں نے دیکھ لیا بھائی نے دیکھ لیا بیٹی نے دیکھ لیا کہ وہ ہی لے کے گئے جب ہم نے اسے پوچھا تو لیکن وہ نہیں مانا ہمیں ہم نے پولیس کو کال کی ہے یہ ادھر گئی ہیں اسے ادھر لے کے پھر ہم لوگ بھی ادھر آئے ہیں لیکن اس نے یہی کہا کہ مجھے پتا نہیں ممان نام کے لڑکے کو میں نے بھیج دیا بارہ ہزار پے میں ہم نے کہا کہ ہم تجھے پیسے دے دیتے ہیں ہمارا بیٹا ہمیں لا دے تیسرے دن پھر اس نے یہ کہا کہ میں نے تو جاتی نہر میں پھینک دیا تو جو کجلو نام کے لڑکے ہیں وہ گائدہ وہ نہیں ہوا ہمیں تلاش میں ملا تو ہم نے پولیس کے رکیسٹ کی ہے تو یہ اسے ڈونے انہوں نے کہا کہ یہ ڈیٹا وگار انکلوایا ہے تو وہ تو فیصلہ باد کے قریب بیٹھا ہوئے تو پولیس اسے پکڑ کے لائی ہے اس کام میں شامل ہیں ممانی ساتھ تھی جب اسے پھینکا نہر میں یا پھر جو تیسرا اقبال نامی لڑکا وہ بھی ساتھ تھا تین لوگ تھے جنہوں نے نہر میں پھینکا ہے دونوں نے پھینکا ہے اور دو جو ہے وہ موٹر سائیکل کے ساتھ کھڑے دھیان رکھ رہے تھے یعنی یہ دیکھتے رہے ہیں تماشا دیکھتے رہے ہیں دیکھتے رہے ہیں تماشا کہ کوئی ہمیں دیکھ تو نہیں رہا دونوں نے ضرور پھینکا ہے کجلو اور میرے بھائی امران دونوں نے پھینکا ہے اور ممانی پیچھے تماشا دیکھ رہی ہے جی وہ دونوں تماشا دیکھ رہے تھے ممانی اور وہ جو کبال نام کا ہے تو ممانی کے تو اپنا ایک سال کی بیٹی ہے چھوٹی اس کو خیال کیوں نہیں ہے وہ تو ہمارے پاس چھوڑ گئی وہ تو بیٹی بھی ہمارے گھر میں تھی تو پھینک کے پھر بھی گھر میں واپس ہی آگئی یعنی جب آپ کے بیٹے کو پھینکنے گئے اپنی بیٹی آپ کے پاس چھوڑ گئے دوپہر کو جب آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ وہ ادھر پٹھے پہ گئی تھی پیسے لینے تو صبح کے جب وہ نو بجے ساڑھے نو کے قریب گئی ہے تو بیٹی اس کی سارا دن میرے بچوں کے پاس ہی رہی ہے یہ کمال کی بات ہے کہ کس طریقے سے اس نے پلاننگ کی ہے کہ اس نے اپنی بیٹی جو ایک سال کی بیٹی ہے ہینا کی جو اس بچے کی ممانی تھی اور ہے ابھی گرفتار ہے اس نے اپنی بیٹی کو محفوظ کرنے کے لیے ان کو سوپا اور اس کے بعد انہی کے بچے کو وہاں پر جا کر نہر میں پھینک دیا اور وہ بچارہ منتے کرتا رہا ڈوب گیا اور اپنی بیٹی جو ہے وہ بعد میں واپس آکے انہوں نے لے لیا آپ سے یعنی جی ہم نے دے دی ہم نے کیا کرنی رکھے جیسے ہمارا بیٹا ہی نے رہا ہم نے بتیجی کو کیا کرنا آپ کے ذہن میں خیال نہیں آیا کہ میں بتیجی کو کچھ کر دوں نہیں ہم نہیں ایسا کر سکتے وہ تو ظالم ہو گیا وہ کیوں کر سکتے ہیں وہ انہوں نے ایسا کیوں کیا یہ نہیں ہمیں پتا جو ہمیں پتا ہے وہ ہم نے آپ کو بتا دیا ہے کہ یہی ماجرہ اور کوئی نہیں آپ بھائی ہو بیٹا کیا کام کرتے ہو مرسائکلوں پر پڑھتے نہیں ہو اچھا کیا آپ کو کب کہاں دیکھا آپ نے اپنے مامو کو بھائیہ کو لے جاتے ہوئے میں تکانوں پر بٹھا ہوں گا تھا تو لے کر جا رہا تھا میں بھائی میں مامو میرے بھائیوں کی دل لے کر جا رہا ہے آنے میں چیز لے جانا سی آج نے یہ بچہ میں چھو وہ تو کام پر بچہ ہے وہ تو کام پر آپ اس کے بعد کام پر چلے گی کام کرنے لگ گئے یہ بچہ اس نے دیکھا وہ اس بچے کو اپنے بھائی کو اپنے مامو کے ساتھ جاتے ہوئے ظاہر ہے کہ مامو کے ساتھ بچہ جا رہا ہو تو کوئی شک نہیں کر سکتا کیونکہ مامو بھانجے کا رشتہ ہی ایسا ہے اور خصوصاً مامو بھانجے کا تو پیار ہی بہت زیادہ ہوتا ہے اس نے اس کا بھی ظاہر ہے پیار ہوگا اس بچے کا بھی پیار ہوگا جس کو پھینکا کیا نام تھا بچے کا ولید ولید کو پھینکا ولید کو دیکھا کہ وہ مامو کے ساتھ جا رہا ہے اور یہ بچہ پوچھ رہا تھا پوچھا اس نے اس کے بعد اپنے کام میں مگن ہو گیا کیونکہ وہ بچہ اپنے مامو کے ساتھ تھا لیکن ان کو نہیں معلوم تھا کہ یہ مامو جان لیوا ثابت ہو گیا اور یہ مامو درندہ صرف ثابت ہو گا خصوصاً آپ کی دکان پہ کام کرتے ہیں جی بچے بچہ اس کا نام ہم تو گونے کہتے ہیں یہ ہماری دکان پہ کام کرتا ہے تو وہ ولید جو ولید تھا وہ ہمارے پاس کھیلتا تھا نزدیک کار ہے اس کا تو اس دن وہ اس کا مامو کبھی ادھر لے کے جاتا تھا تو ہم اسے کیا کہتے ہیں وہ اس کا مامو تھا تو اس نے پوچھا ہے کہ مامو کے دن جا رہے ہے ہم چیز لیا ہے جلیبیںگ لینے جا رہے ہیں جب اس نے پوچھا جلیبیں گہ لینے جا رہے ہیں تو وہ باز میں ہم نے نہیں دیکھا تو ہم نے اپنا کام کر رہے تھے کیونکہ مامو کے ساتھ مامو کے ساتھ تھا ہم کو شاک کی دیں ہم کو کیا شاک تھا کہ وہ اپنے مامو کے ساتھ stayed جب آپ کو یہ خبر ملی تو ڈحل گئے ہوں گے آپ بھی کہ مامو ایک بھانجے کے ساتھ کیسے کر سکتا ہے ہم ابھی تک روتے ہیں رات کو جب خیال آتا ہے وہ ہمارے ساتھ کھیلتا تھا نزدیک گار تھا جب وہ بھیلہ ہوتا تھا تو وہ ادھر ہمارے گار آ جاتا تھا بچے کی چار سال کے بچے کی دشمنی کیا ہو سکتی ہے دشمنی وہ خلیر آدمی ہے زلیر آدمی ہے گسے دے وچان کے منو پیسے نیتے ہیں گریب آدمی نے دیاری کرتا پیسے کتنے مانگے تھے پتنے بارہ ہزار مانگیا داس ہزار مانگیا میں نے نہیں پتا ہے بارہ ہزار کے لیے بچے کو پھینگے آپ کیا لگتے ہیں جی چچا چچو ہے آپ آپ کو اس واقعے کا بعد میں علم ہوا جی کب علم ہوا مجھے علم ہوا کہ جب شام کو ہم دیکھنے گئے ہمارے گھر آیا تو پھینک ایسی اتنی اس کے اندر دلیڑی تھی کہ پھینک گھر آگے کر رہا اس کو مارا بھی ہم نے ایک دو چپیڑے بھی ماری ہے تو وہ کہہ رہا ہے ہم مجھے پتہ نہیں میں چھوڑ گیا یعنی جب عمران مامو گھر آیا تو آپ لوگوں نے پوچھا کہ وہ آپ کے ساتھ تھا ولید وہ کہاں پہ ہے پہلے نہیں مانا پھر اس کی بیگم سے ہی پوچھا اس کی بیگم کبھی ادھر جاری کبھی ادھر جاری میں نے کہا اندر اس کو میں نے گھر میں بڑا مہت چلو کہتی میں عمران کو دیکھنے لگی اس کو میں گھر میں لے کے گیا ہوں اس کے بعد اس نے یہ کہا کہ میں عمران آ رہا ہے یہ بات ہے ابھی تک ہمیں اس ٹیم تین بندے گرفتار کیے گیا اور چوتھا بندہ گرفتار نہیں کیا جا رہا ہمیں کوئی انصاف نہیں مل رہا پولیس کی کسٹڈی میں تو آگے نہیں جی پولیس میں گرفتار تو ہو گئے نا جی 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 تین مین مرکزی ملزم آگیا ہمیں انصاف چاہیے انصاف کا تقاضہ کرنے جی آپ کیا لگتی ہیں بچے کی ولید کی خالہ آپ نے دیکھا یہ سارا معاملہ آپ دیکھیں نا کہ آپ کا بھی بھائی ہے عمران جی ہم ادھر دگہچ میں رہتے ہیں تو جب یہ معاملہ ہوا تو بہن نے فون کر کے مجھ سے پوچھا کہ ولید کو لے کے تو عمران ادھر آیا تو میں نے کہنا ادھر تو نہیں آیا میرے پاس یہ کہہ دے کہ بہن ویسے مزاق ہے کرو شاید ادھر آیا وہ میں نے کہا کہ ادھر میرے پاس لے کے نہیں آیا لیکن بعد میں پتا چلا ان کا رات کو نو بجے فون آیا تو عمران نے اس کو غوا کر لیا وہ لے گیا تو اب کہہ رہا کہ مجھے پتا نہیں آپ نے عمران کو سمجھایا کال کی بتایا اسے ممبائل نہیں رکھا لیکن میرا اس کے ساتھ کوئی ایسا تعلق نہیں ہے پہلے سے مطلب پہلے سے بہت کم آنا جانا کیونکہ وہ جو بات اسے کہا وہ مانتا نہیں تو میں نے اسے یہی کہا کہ میرے سے رشتہ تمہارا کوئی نہیں جب تم بڑی بہن کی کوئی بات نہیں مانتا تو میرے گھر اس کا بہت آنا جانا کام میں اس کو مو نہیں لگاتی بھی آپ کو اس کی حرکتوں کا اندازہ تھا حرکتوں کا اندازہ ہے وہ جیسا بھی ہے لیکن اس کی حرکتیں ٹھیک نہیں لیکن اس حد تک نہیں ہمیں پتا تھا کہ وہ ایسا بھی کر سکتا ہے آپ نے بھانجے کوئی کر ہاں دی اتنا نہیں تھا ہمیں لیکن آپ کو خبر ملی جب آپ کو پتا چلا تو اس وقت تو انسان کے پاس الفاظ نہیں ہوتے دہل کے رہ جاتا ہے انسان جی ہاں میں صبح کو آئی تھی اس کے پاس جب پتا چلا میں پوچھ کے گئی اس کے آگے بہت مینٹے کی کہ مران بتا دو ہمیں جہاں بھی ہمارا بچہ ہے ہم پیسے دے کے واپس لے آئیں گے اس کی یہ ایک ہی بات ہے بہن مجھے بچے کا پتا نہیں میں اس کو نہیں لے کے گیا مجھے کوئی پتا نہیں اس کا لیکن ہم روتے اپنے گھر واپس چلے گئے لیکن تیسرے دن جب اس نے بتایا ہے تو ہمارے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی کہ یہ اس نے کیا کیا بچہ تو چلا گیا ہے لیکن یہ پوری عمر اس کی جو یہ زلالت میں کٹے گیا اب وہ بچہ ان کا واپس تو نہیں آ سکتا لیکن یہ ہے کہ اس کو اتنا بڑا کام نہیں کرنا چاہیے تھا لیکن دوسرے غیر تو غیر یہ تو اپنوں نے کیا ہے نا اپنوں نے کیا لیکن بہت بڑا جرم کیا ہے یہ نے کہ چھوٹا موٹا جرم نے اس نے کیا جو اس کو سزا اس کو معاف کر دیا جائے کہ کوئی بات نہیں یہ پیسوں کا معاملہ یا لڑائی میں معاف کیا جاتا ہے یہ دس بارہ ہزار روپے کا معاملہ تھا بھٹے والے کے دینے تھے بقول عمران اور اس نے ہنا کو وہاں سے لے کر آنا تھا جو اس کی اہلیہ ہے یعنی ولید کی ممانی لیکن ان لوگوں نے اس کو اس لیے پیسے نہیں دی کیونکہ وہ لوٹا نہیں رہا تھا یا جس طرح سے بڑی بہن نے بتایا کہ وہ بات نہیں مانتا تھا وہ زدی تھا آج پیسے دیتے کل پھر تقاضہ کرتے لیکن اس نے دس بارہ ہزار کے لیے ولید کو اپنے ساتھ لیا اور اس کے بعد جا کے اس کو بی آر بی نہر میں پھینک دیا یا اس کو نالے میں پھینک دیا یہ تو تفتیشی سے معلوم کریں کہ کیا خیر پھیکا کہا اس نے اس کے ساتھ ساتھ وہ بچہ انگلی پکڑ کر جب نکلا تو اس کے چھوٹے بھائی نے اسے دیکھا کہ چار سالہ ولید اپنے مامو کی انگلی پکڑ کر جا رہا ہے اور پھر سب سے بڑی قیامت خیز بات یہ ہے قیامت خیز لمحہ یہ ہے کہ وہاں پر ممانی بھی موجود تھی اور اس کے ساتھ ساتھ مامو بھی اور اس کا مامو کا دوست اور مامو کے دوست نے اور اس کے ساتھ ساتھ مامو عمران نے بچے کو پھینک دیا موت کے موں میں پھینک دیا اور وہاں پر ممانی تماشا دیکھتی رہی اور این اسی لمحے جب وہ ولید کو پھینکنے کے لیے جا رہے تھے تو اپنی ایک سالہ بچی ان ولید کی والدہ کے ہاں چھوڑ کے گئے یعنی ان کی بھتیجی کو ان کے پاس چھوڑ کے گئے اور خود جو ہے وہ ولید کو ٹھکانے لگانے چلے گئے آپ بیٹا چھوٹی بہن ہو ولید کی جی بڑی ہو بڑی اچھا کیا آپ ولید آپ کے ساتھ گیا تھا چیز لینے کے لیے جی اچھا تو وہاں پہ عمران مامو آپ کے گھر سے آپ کے پاس آئے نہیں دکان پہ جا رہی وہ میرے ساتھ تھی آ گیا اور میں دکان اس کی لڑکی بیٹی کے ساتھ لے دکان پہ جا رہی کہتا کہ کہتا میرے بیٹی کو گھر لے جاؤ میرے گا مامو ولید کہتا ہے ولید کو میں لے کے آجا تو میں وہاں کھڑی رہی میں وہاں کھڑی رہی تو باہر میں ساتھ پہ لے میں مامو لید کو کہاں لے گا کہہ رہا ہے میں دکان پہ لے کے چاہتا ہوں بیوہ پس گھر میں نے کہا کہ وہاں محقوبتہ ہے وہاں مچہ دلے گئی وہاں ہے ہی نہیں چی کہا آپ کیا لگتے ہیں ولید کے میں اس کا پڑو سنیاں دیکھتا نا دا شہزاد میرا پتر بنا گا جی چی چل دین چل دین میں بی آر بینار لے گیا وارد پول دو اگر لگ گئی تو قریبان چار ایک تاہم ہے گا سی جی میں بکریوں واپس جدو اٹھائی ہیں گارنو آنے لگا تیم رانت اور دی بیوی کہ ایم رانت اور دی بیوی ہی نہ تیک اور موند نہ ملوم سی ویڈی ویڈی نو دی مال نکال رانگ یہ سیڈ دی پرلے پاس موسیقی موسیقی اور جو بچے کی ولید کی ممانی ہیں اور جو مامو عمران ہیں وہ اور اپنے دوست کے ساتھ وہاں پر پہنچے ہیں اور انہوں نے دیکھا کہ انہوں نے بچے کو ایک شخص نے پاؤں کی طرف سے پکڑا اور دوسرے نے ہاتھوں سے پکڑا اور اس کو نہر میں پھینکا انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اس کی جو ممانی یعنی ہینا ہے وہ سامنے سے دیکھ رہی تھی نزارہ اور بچے کو دوبتا ہوا بھی اس نے دیکھا تین لوگ گرفتار ہیں تفتیش کہاں تک پہنچی ہے یہ جانتے ہیں ایک نہیں چار لوگوں نے مل کر بچے کو نہر میں پھینکا اور اینی شاہدین نے بھی دیکھا جس طرح کہ آپ نے ان کی سٹیٹمنٹ سنی کہ وہ بکریاں چرا رہے تھے ان کے سامنے ایک شخص نے ان کے ہاتھ پکڑے اور دوسرے نے اس کے پاؤں پکڑے اور اس کے بعد اس کو نہر میں پھینک دیا اور پھینکنے والا کوئی اور نہیں کوئی غیر نہیں درندہ صفت مامو تھا کہ جس نے اپنے بھانجے کو وہاں پر پھینکا تفتیش کہاں تک پہنچی ہے آئیو ہمارے ساتھ موجود ہیں انچار جھومی سائیڈ جناب رضاقت صاحب رضاقت صاحب السلام علیکم رضاقت صاحب کیا معاملہ ہے یہ بچے کو مامو ہی لے کر گیا اور اس نے ہی پھینکا جی یہ آر طریقہ وقت ہوا ہے کہ مامو کچھ گریلو نچاکیوں کی وجہ سے گھر سے اس کو لے کے جاتا ہے اور اس کے ساتھ اس کے کچھ اور لوگ دوست بھی شامل ہوتے ہیں جن میں سے ایک سلمان اور ایک بالو رفگاری ہے سلمان پولیس کی زیرہ حراست پہ ہیں اور اس منصوبہ بندی میں عمران کی بیوی ہینہ بھی انصال شامل ہوتی ہے اس کو لے کے جاتے ہیں بزریہ موٹسیکل قریب بھی بی ایر بھی نہر ہے ڈرافہ پاؤں وڑا گاؤں کے قریب وہاں پہ اس کو نہر میں پھینک دیتی ہے اچھا نہر میں پھینکا بتایا ہی جا رہا ہے کہ مدیان کی جانب سے اور جو لوہیکین ہے کہ ان کا جھگڑا ہوا پیسے کا تنازع تھا اور اسی وقت جو ہے وہ عمران باہر گیا اور باہر سے ہی چیز لینے کے لیے گیا ہوا تھا ولید اور وہیں سے ساتھ لے گئے جی یہ تمام جو ملزم اور مدہی پارٹی یہ ایک متوسط طبقے سے تلہ رکھتے ہیں اور مجدور لوگ ہیں ان کے ساتھ ان کا پس میں کچھ پیسے کا لیندن تھا کچھ اور چیزیں بھی سامنے آ رہی ہیں کہ کسی کے کسی کے ساتھ ریلیشنز تھے وہ بھی معاملات انڈر انویسیکیشن ہیں کچھ چیزیں تفتیش تھے ابھی کلیر ہونے میں لیے اچھا یہ بتائیں کہ مامو نے اپنے بھانجے کو پھینگا یعنی اگر وہ تعلقات بھی تھے تو اس کے والد کے ساتھ ہو سکتے تھے تو اس ولید کا کیا قصور چار سالہ بچے گا یہ ایک بس چھوٹی سوچ اور کم لاعلمی کی نشانی ہے کہ کسی کی دشمنی کا بدلہ کسی سے لیا جا رہا ہے اسی کو جہلیت کہتے ہیں دوسر یہ اس طرح کے بہت سے کیسز مطلب آپ کے پاس آئی انویسٹیگیشن بھی کی آخر کیوں کہ کسی اور پہ غصہ ہوتا ہے اور انتقام کسی اور سے لے لیا جاتا ہے جب بندہ کسی بندے سے انتقام نہ لے سکتا ہو تو پھر وہ آسان شکار ڈونتا ہے آسان شکار میں سے اس کی بہن بیوی بیٹی بچہ بھی ہو سکتا ہے اور اس نے انتقام لینا تھا اس نے آسان شکار ڈونڈا جو یہ کر سکتا ہے اس نے کیا آپ کے پاس لوائیکین کب پہنچے پہلے تو ظاہر اعلانات وغیرہ کروائے ہوں گے یہ خود سے ڈھونڈا ہوگا کچھ لوگوں نے اس کو لے جاتے ہوئے بھی دیکھا تو آپ کے پاس جب آئے تو اس وقت مقدمے کی صورتحال کیا تھی جب یہ مقدمہ درج ہوتا ہے تو محمود پہ درج ہو جاتا ہے تین سو تریر سٹ پہ اگواہ کا مقدمہ درج ہوتا ہے اس کے بعد مدعی مقدمہ کو سیم ڈے اگلے دن پتا چل جاتا ہے کہ اس نے پھینکا ہے وہ جو بتانے والے ہیں وہ آؤٹسائیڈر ہیں اور جو بچے کا والد ہے شہزاد وہ یقین ہی کہا رہا تھا کہ ایک مامو اپنے بانچے کے ساتھ ایسے کرے گا لیکن جب اس کی کہی ہوئی بات پہ سچ ثابت ہوا کہ اس نے کہا کہ بی ایر بی نہر میں اس نے ناج پھینک کی ہے اور بی ایر بی نہر میں سات آٹھ دنوں بعد یہ بی ایر بی نہر سے ناج نکلتی ہے تو اس کو پھر یقین ہو جاتا ہے پھر ان کو وہ نامزد کرتا ہے پھر ہم اس کو اپنی جدید ٹکنالوجی کی مدد سے ان کو گرفتار کرتے ہیں ابھی یہ ہماری زیرہ راست اچھا سر تفتیش تو ظاہرہ بھی چلتی رہے گی لیکن ابھی تک جو تفتیش کہاں تک پہنچی ہے کہ جو مدیان ہے ان کی جانب سے کس نے وہاں پر دیکھا کیا کوئی اینشائد وہاں پر موجود تھا اور ان کے سٹیٹمنٹ آپ کے سامنے ہوں گے یا پھر ان کی سٹیٹمنٹ کیا ہے اس نے دوست کیسے ملائے وہ مشورہ کیسے کیا یا یہ بھی ہمخیال لوگوں کو ملایا ہے اس نے ساتھ یہ جو عمران اور سلمان ہے یہ دونوں دوست ہیں یہ ایک بٹھا پہ کام کرتے ہیں یہ بٹھا مزدور ہیں یہ بٹھا مزدور ہیں یہ کٹھے کام کرتے ہیں اور یہ جو ان کی بیوی ہے یہ بھی انہی کی ہمخیال ہے جو ہنہ ہے ہنہ ہے شاید اس کے کچھ اور ذہن میں تھی باتیں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو میں نے جناب کا پہلے بھی حد کی ہے کہ وہ چیزیں ابھی تفتیش ہزار ہوئے ہیں قبل از وقت ہم لوگ نہیں بتا سکتے ہیں اچھا سر جو کرمینل مائنڈ لوگ ہوتے ہیں وہ اس طرح کے جو واقعات کرتے ہیں خصوصاً بچوں کے ساتھ بدفیلی کے واقعات ہو گئے تشدد کے واقعات ہو گئے ان کا مرڈر ہو گیا ان کا تعلق کس شعبہ سے زیادہ ہوتا ہے کیا وہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے یا پھر حسد کی وجہ سے کر دیتے ہیں یا پھر غیرت کی وجہ سے انتقام کسی اور سے لے لیا جاتا ہے یہ جو انڈر سیٹسفیکشن ہے ذاتی انتقام اپنے آپ کو سیٹسفائی کرنا کہ میں نے اس چیز کا بدلہ یہ کام کر کے لینا ہے یہ ہمارے سوسائٹی میں چل رہا ہے اور یہ ہر طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں ابھی لازٹ ٹائم قصور والا باقی ہے زینب قتل کیس میں وہ ایک پڑھا لکھا آدمی ہے اور وہ ناد خواہ بھی تھا اب یہ اس کا حقیقی معمو اور ساتھ مل کے وہ ڈھونڈتا بھی رہا ہے ڈھونڈتا بھی رہا ہے اب یہ اس کا حقیقی معمو تھا جو بندہ اس کو دیکھ رہا ہے وہ بتا رہا ہے اگلے دن وہ اگلے دن بتا رہا ہے لیکن جو اس کی بہن ہے وہ یقین نہیں کر رہی کہ میرا بھائی میرے بچے کو نہیں پہنک سکتا جب اس کی کہی ہوئی بات پہ ناش نکلتی ہے برامت ہوتی ہے پھر اس کو یقین آ جاتا ہے پھر جب اگلے دن وہ بتا دیتا ہے تو پھر وہ اس کو ڈھونڈتے ہیں ڈھونڈتے ہیں ان سب لوگوں کو یہ نہیں ملتی آج ساتھ ان کا شک پورا پکا ہوتا جاتا ہے پھر جو شکت اے ایسی ہے اس نے اس کیس پر بڑی محنت کی ہے اور بڑی اچھی ورکنگ کی ہے وہ مجھ سے سینئر ہے اس نے گوتا خور بلوائے گوتا خور بلوانے کے بعد دن رات نہر سے ناش کی تلاش ہوتی ہے اندی انڈ ناش اوپر آنے کا ایک پراسس ہوتا ہے اسی پراسس کے تار جب اوپر آئی ہے پھر ہمیں اطلاع ملی ہے اور ناش ہم نے جب باہر نکال لی تو پھر وہ پھولی ہوئی تھی اس کے لوہ حقین نے اس کو شنات کیا پھر ہم نے اس کو قبضہ ملے کے پوست مارٹم حضب زابطہ جوکار بھی بنتی تھی تو کیا اس سے پہلے کوئی زیادتی وغیرہ تو نہیں کی یا کوئی تشدد کا نشانہ تو نہیں آئی یا ویسی جا کے پھینک دیا یہ جو ابھی انیشل سٹیٹمنٹ ہے ملزمان کی ان کے مطابق تو انہوں نے زندہ پھینک دیا البتہ ہم لوگ ان کی سٹیٹمنٹ پر ریلائی نہیں کر سکتے ان کی سٹیٹمنٹ پر ریلائی نہیں کر سکتے ہم لوگوں نے جو پوست پارٹم کنودہ ڈیکٹر ہے ان سے ریکویسٹ کی ہے کہ یہ ہمیں بتلایا جائے کہ اس کو قبل از موت یا بعد از موت نہر میں پھینکا گیا کیا اس کے ساتھ قبل از موت جنسی زیادتی تو نہیں کی گئی یہ چیزیں ڈاکٹر صاحب کے مطلقے ہیں جو ابھی رپورٹیں ہیں رپورٹ کا ویٹ ہے سر بہت شکریہ جس طرح سے ہمارے جو تفتیشی انچارج ہیں اس کیس کے انہوں نے بتایا کہ کس طرح سے ان کو لے جایا گیا اور کہاں پر پھینکا گیا اور پھر مامو نے کیوں پھینکا بعض تو یہ کہا جا رہا ہے تفتیش میں بھی یہ بات سامنے ہے جس میں ابھی کئی رکھنائیں ہیں اور ابھی تفتیش جو ہے وہ باقی آئے تو کئی پرتے کھل کے سامنے آئے گیا آخر وجہ کیا ہے لیکن وجہ جو بھی ہو بھانجے کو مامو کیسے پھینک سکتا ہے مجھے سوچتے ہوئے حیرت ہو رہی ہے اور مجھ سے مطلب برداشت نہیں ہو رہا کہ ایک مامو جو ہے وہ اپنے ہی خون کو اپنے بھانجے کو اپنے ہاتھ سے کیوں پھیکے گا نہر میں یہ معاملہ اور اس طرح کی جو حرکت ہے اور اس طرح کا جو جرم ہے خصوصاً وہ معاشرے میں یہ مثال میرے خیال میں پہلی ہے اتنے ہم نے پروگرام کیا آپ نے بھی دیکھے خصوصاً کرائم شوز اس میں یہ ممانی ہے نامہن کا ہنہ یہ بیٹی ایک سال کی ہے اور جس دن اس بچے کو پھینکنے جا رہے تھے مدیان کے بیان کے مطابق یہ بچی ان کے پاس چھوڑ کے گئے اور اس کے بیٹے کو لے کے گئے یہ ان کے مامو ہیں اور یہ ان کے ساتھ ان کے دوست ہیں سلمان یہ تمام لوگ اس میں شامل ہیں آپ ممانی ہیں اس بچے کی ولید کی جی ولید کتنے سال کا تھا چار سال کا پیار تھا آپ میں جی قائر ہے ممانی کا پیار تو ہوتا ہے جی تو آپ بھٹے پہ کام کرتے ہیں میں بھٹے پہ رہتی ہوں یہ کام کرتے ہیں تو آپ کو بٹھایا تھا بھٹے والوں نے کے پیسے لے کے آئے جی کتنے پیسے تھے پیسے نہیں پتا انہوں نے کہا تھا مران آئے گا اور آپ کو لے کے جائے گا یعنی آپ کا شوہر آئے گا جی اچھا اس کے بعد یہ آپ نے بھانجے کو کیوں پھینک دیا یہ میں نے نہیں پھینکا پھینکا انہوں نے آپ سامنے تھی نہیں میں بھٹے پہ تھی آپ دیکھ رہی تھے نہیں آپ مرسائیکل بھی موجود تھی نہیں اب تو آپ نہیں نہیں کریں گی نہیں یہ سچ نہیں ہے میں وہاں پہ تھی نہیں میں کسے کون میں وہاں پہ تھی آپ کو خیال آیا آپ یہ بچی کہاں پہ چھوڑ کے گئی میری نند کے پاس تھی نند کے پاس بچی جی یہ نند وغیرہ کیا آپ کے ساتھ کوئی جھگڑا کوئی اس قسم کا باملہ کبھی پہلے تھا بعد میں نہیں تھا پہلے جھگڑا تھا بعد میں تھا اور یہ جو ممانی صاحبہ ہیں کیونکہ اب یہ قانون کی حراست میں ہیں اور وہاں پہ اینی شاہدین کا یہ بیان ہے جو آپ نے سنا کہ جو ممانی تھی ہینا وہ سامنے مرسائیکل کے ساتھ کھڑی بھی تھی اور دو لوگ جو ہیں اس کو پھینک رہے تھے یہ وہ منظر تھا کہ جو انہوں نے خود دیکھا جو بکریاں وہاں پہ لوگ چرا رہے تھے آپ مامو ہیں ہاں جے کس حیثیت سے آپ اپنے آپ کو مامو کہتے ہیں ولید کے ہاں جے بس سر گلتی ہوگی مامو کون ہوتا ہے مامو کون ہوتا ہے مامو مامو سالی بھانجا میرا خون بھانجا کا مطلب کیا بھانجا بہن کا بیٹا بہنوں کے لیے بھائی اس قدر قاتل بھی ہو سکتے ان کے اولاد سر بس گلتی ہوگی پشتاوا آ رہے ہیں پشتاوا عقل دیتی اللہ نے دھنو ہاں جے اہاں بہنوں دو تری اکل کی تھی بھر سر اسلام نہیں پتا لگا نہیں پتا لگیا تو بھانجا نے ملتا نہیں کی تھی نہیں سر یہ بات نہیں ہوئی ہاسٹا کھیڑ دا ہے ہاسٹا کھیڑ دے بچے تھے اچھے لگ دنے پھولا رنگے بچے ہوندے بچے پھولا رنگے ہوندے ہاں جے تو اپنے بھانجا نو سوٹ تک سر میں مسلم کار رہے گا سی کامتاو میں پڑھے دے کام کر دا شریف ہے نہیں جڈا شریف بان رہے ہیں سر میں پڑھے دے کام کر دا میں سر میں کامتاو میں چھاڑے کے آگئے سی کام میں کار سی تے ابھی میرے نالی آگئے میں سر بات چینہ نو پیٹ جاتا بھی جانا تو کپڑے لائے کتوں پٹھے توں پچھے توں مسلم بھی کامتے نہیں جانا تو سر کپڑے لائے بچے سر کا اچھاڑ گی میرے کو چھاڑ گی سی آپ کا اچھے ملتے پٹھے تے چلے گئے ہنہر سر بھڑ کے بھال ابھی مرانے آگا تو لائے جے گا کیا ہوں بھی پیسے لینے کتنے پیسے سی سا جی پانچہزار بھی آسی پانچہزار تو سی منگیا اپنی پین تو منگیا پانچہزار روپے منگیا سی پین تو نہیں سر میں نے منگیا تو سی کیا نہیں کہ میں انہوں چھڑا کے لیا کیا نہیں سا جی میں کوئی غال نہیں کرتی مثلا جڑے بندے آئے نہیں مگر ایک ہے بھئی آیا سی پہلے ایک اور دجھا آیا سی لین باز سے انہوں نے کہا سی بھی پانچہ بندے نے زمان تھی چکی سی نا مسین میں جڑا کام کر آرہا سی گھ المی نا کرو نہیں سر مجھوسی می� فیسم کھاں دی بھی آیا پیسے ہάν دی بھی آیا تانو گردے حالات بھی پتا ہو ویچارہ مزدوری کردہ ہونا بیٹا ہے ایک چھوٹا مزدوری کردہ ولیدہ بڑا بھائی تانو پتا ہے بیندے حالات بیندوں تے دیتی دا ہوں دا ہے لیند کدھو دے لگ گئے ہو سر بیسے ہوتنو نہیں کدھے یہ مطلب اے ہویا ہے کہ پیند تو بندہ کوئی چیز مانگن جاندہ ہے سر مانگ دا تھا نہیں ویسے ہوتے مانا کو دارے کار کے اگر اے ہندہ بھی رہا ہے اگر اے ہندہ بھی رہا ہے تو کیا پولیس ٹیشن موجود نہیں سی بیگم تیری نہیں کہہ رہی سی بیگم تیری رضا مندی ہوئی گی سر با جی نو دس ساری گال دس سی تھانے نہیں آ سکتے سی انہوں نے بھی تھے تھانے آئے نا ہاں جی ادھا ہلے یا کہ تیسی ادھا بچہ چکتے سوٹ دیو بس سر ہوں اگر تو اڑا کوئی اتراز ادھے شہر تے ہے شہزاد نامے نا ہاں جی ادھے تے ہے وی تو کیا تیسی ادھا انتقام بچے تو لوگے بھر سار گلتی ہوگی ہم پشتاوہ ہو رہا ہے بس کی گلتی کی کیتے گلتی کیتے دسو کی کیتا ہے سر جب نے نہیں سوٹا ہے بانجا زندہ سی پانجا ہاں جی منتہ بھی کار رہا ہوں نہیں سر کوئی یا تو سی ہمیں کھیڑ دے کھیڑ دے انہوں سوٹتا ہے نہیں سر میں سن لائکے آ رہا سی تے میں کرو لائکے آ رہا سی اے موڈ ساکل تے آ رہا سی سر ہوتے لائک گیا ہیں انہوں پہلی پہلی پتا سی کے لائکے آنا پانجا ہاں جی اچھا پہلے تو سی پلان بنایا ہے ہاں جی سار وہ پلان کیسی منسوبہ کیسی ہو خوش نہیں سر بیسے نہیں انہوں دسیاد ہوئے گا نا کہ مطلب آپ پہ سوٹنا ہے نہیں سر میں نے کھال نہیں کی تھی سر اچھا موڈ سائکل تے میں لگا دے ہیں ہاں جی سر موڈ سائکل تے اپنے بھانجے نو بٹھایا دوسری ہاں جی تے تسی لائکے نہر دے ہاں جی سر وہ تے لائک گیا ہیں وہ تے تھا جی موڈ سائک لائی ہے ہاں تے وہ تے خلال کے سی سوٹ کے نوے اس ٹیم اسی مسئل اے جلو موڈ چلے گیا تے میں سر واپس کار آگیا یعنی تسی او تھے انو بچے نو سٹے نیر چے تے اس تے بات جلو موڈ چلا گیا ہاں جی سر اسی کار آگیا ہاں جی سر جلو موڈ چلے گیا میں کار آگیا سر سگے بھانجے نو تسی نیر چے سٹتا ہاں جی سر زندہ نو ہاں جی سر چار سال دے نو شرم نہیں آئی دو نو بس سر گلتی ہوگی ہاں پشتا تو سی تے حلیوی آسر ہے گلتی ہوگی گلتی ایک چھوٹے بچے تو ان دی ہے بس سی تے ماشاءاللہ سمجھ دار ہو توڑے بچہ ہے نا بیٹی توڑی ہے ہاں جی اگر انو اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کوئی اس طرح دا واقعی دنا لو جی فیر بس سر پشتاوا بہت ہو رہا سر کی پشتاوا تو انو پتا نہیں کہ توڑا بانجا ہے بیندہ بیٹا ہے اوڈا سارا ہے سار جی آکیا اوڈاں انہوں کو مافیا بھی مانگیا بس سر نہیں مافیا گلتی تو بات تُسی ہوتا بچہ مار کے مافیا مانگ لے تو ماف کر دے بس سر ہے گلتی سار گلتی تے ہوئی ہے کی تھی کیوں پہی دماغ چھے نہیں آئی توڑے دماغ چھے نہیں آئی بس سر اس نے کسی چیزہ نہیں پتا لگیا کیا ہو رہا سر کیوں کس سے نے گائیڈ کیتا تو دے تو کنے پیسے نہیں دیتے مطلب انہیں پیسے نہیں دیتے تے ہو دی اولادنو تسی سوٹتا اپنے پانچے سار پہلے بھی جڑا تھا نمسان دسیاں بھی لڑائی چگڑے پہلے شروع تے ہم دے رہنے آسے بھائیات بھی لڑائی چگڑے ہوندے نے تے کوئی اور بھی لوگ نے رسول صفائی کر آنا لینے پولیس سٹیشن موجود ہے نا ایتھے آجو سار میں کلے آگیا سی تے لڑائی چگڑا ہوندے پیونال سی نا آنجے بلید دے نال تے کوئی چگڑا نہیں سی نے سار وہ تے ماسوم سی نا آنجے چار سال دا سی آنجے انہوں کیوں سوٹے ہیں بس سار گلتی نہیں تسی پورا گارو جاڑتا ہو بچے چھوٹے چھوٹے نے اپنے بائینوں ترس رہنے وہ دیا پینا نے وہ بھی تری بانجیاں نے بانجی نل اس تنا بانجی نل کون کر سکتا ہے میں تک خود بڑا حیران ہاں سار بس کی بس سار ہے ہی گلنے گی سار اے گلتی چھوٹی ہے اے چھوٹی گلتی ہے امران نام اے چھوٹی گلتی ہے سار بس گلتی ہو گیا انکیتی ہے درستے چکی درے ریم نہیں آیا تو انہوں بچے تھے سار کھلوتے ہیں دوکمنٹ باس اسی کھلوتے ہیں اچھا دوکمنٹ کھلوتے تھے کی زین چے آیا پہلے سار جی نسی سوٹن لگے سار اچھا پھر سار سوڑ دیتا ہے اے جدو پہلے نہیں سوٹن لگے کس وجہ تو تسی روک گے بیسی سار میں کی خیال آیا زین چے کی زین چے کی خیال آیا بیسی سار خیال تو کوئی نہیں آیا بیسے بعد نسی سوٹن لگے سار نہیں کس وجہ تو نہیں سوٹن لگے گر ہوتے سوٹن نہیں گئے سی نا اتھے جا کے روک گئے کی زین چے کیا ہے سر مسنے آئے بھی بیسے رہن دے آپ کام تو چاہے جانے جیدو ہوں گے ہم دے دا آنگے پھر واپس آ جانگے پھر بچے دی جان تسی کیا نہیں لانی کیونکہ بچے اپنا سی پان جا سی یہ بچے کے مامو ہیں اور انہوں نے اس بچے کو جب گھر سے لیا ولید کو چار سال کا بیٹا اس کو جب گھر سے لیا تو اس کے بعد بی آر بھی نہر پہ پہنچے ان کا کہنا ہے کہ دس منٹ کو یہ رکے اور دو منٹ کو یہ خیال آیا کہ اس کو نہ پھینکیں جب پیسے ہوں گے تب دے دیں گے اس کو نہ پھینکیں لیکن اس کے بعد بھی بچے کو پھینک دیا تسی ہاتھ ونو پکڑ ہے اسی بچہ ہاں جی انہوں نے پاؤں بھنا ہاں جی سар انہوں نے پیرہ ونو پڑھا ہے تڈوز ہاتھ ونو پڑھا ہے چھوٹا 골�ا رہو ہاں جے سار زندہ بچہ ہاں جے بچے نے نہیں پوچھا کی کا رہی ہوں نہیں سارے نے کوئی گال نہیں کیت کوئی گال نہیں کیتے نہیں سار بچہ توڑنال گیا کیوں سی بلا ہاں جی اس نے ہاتھ پکڑے بچے کے اور یہ دوست ہے سلیمان ایسے دوست کو دوست کہنا بھی گناہ ہے ایسے دوست کو ساتھ رکھنا بھی گناہ ہے اور ایسا دوست کہ جو اس نے دوست کو بزا دیا لیکن دونوں کی اکل پتہ نہیں گھاس چرنے گئی تھی یا کہاں گئی تھی کہ بھانجے کو پھینکا ورنہ دوست اس کو کہہ سکتا تھا کہ بھانجے کو کون پھینکتا ہے بہن کا گھر کون جارتا ہے لیکن کسی نے اکل پہ پردے پڑ گئے کسی نے کوئی بات نہیں کی اور بس ایک تھوڑا سا توقف کیا تھوڑا سا رکے اور اس کے بعد خیال آیا کہ بچے کو نہ پھینکا جائے لیکن اس کے باوجود بچے کو پھینک دیا اور کیسے پھینکا یہ آپ بھی حیران ہو رہے ہوں گے سنن کے کہ انہوں نے ہاتھ پکڑے بچے کو ایسے کیا انہوں نے پاؤں پکڑے اور اس کے بعد بچے کو زندہ نہر میں پھینکا بی آر بی نہر میں جہاں پہ بڑا بھی نہاتے ہوئے جاتے ہوئے اندر جاتے ہوئے گھبراتا ہے اس جگہ پر اس معصوم چار سال کے بچے ولید کو پھینک دیا اور اس کے بعد یہ واپس آگے اور یہ جللو چلے گیا آپ دوست ہیں اس کے کیا نام ہے سلیمان کیا کام کرتے ہیں بٹے میں کام کرتے ہیں پڑے بھی ہیں یہ کام کیوں کی ہے اس لیے کہ انپڑے ہیں بس میں ادھر آ رہا تھا یہ بچہ لے کر جانتا تھا بس یہ دن آلی اکل ایسا ہی کچھ زند پاسا پلٹیا کہ یہ دن آلی میں چلا گیا تو یہ بڑڈی تو بڑڈی بھی گلتی میں کار بیٹھا اکل او دو ہی ساڑی کیوں سویاں دیئے کہ جو دے ایسرا معاملہ ہوئے اندھے باس کوئی اگے پیچھے اپنے فائدے واہ سے دکھتے ہیں سوٹی سار کو زین یہ سب آسا پلٹیا تسی اٹھا بناتے ہو نا تسی اٹھا بناتے ہو بٹے اٹھا دی جگہ کوئی اور چیز تھی نہیں بناتے بنائیں نہیں ساکتے ہوتھے تا اکل بڑی کام کر دی باس ہوتھے بھی ڈار تو ہی اندھا کام سارا مالک دے ڈار ایتھے ڈار نہیں لگ گیا سب تو وڑڈے مالک باس ہے صاحب جی میں گلتی با بڑا وڑا گناہ کار بیٹھا ہما بہت پشتار ہما گناہ کرن تو پہلے سوچ لین دے نا گناہ نہ کر دے گناہ کرن تو پہلے سوچ لین دے معصوم دی جان لین تو پہلے باس یہ گلتی ہو یہ گلتی آپ نے جان بوچ کے کی ہے بھائی کیا عمر ہے آپ کی اٹھائی سال اٹھائی سال جوان ہیں آپ بچے والے ہیں ہاں جی کتنے بچے ہیں پانچ اپنے بچوں کا خیال نہیں آیا ولید کی شکل دیکھ کے پانچ بچوں کو سینے سے لگاتے ہیں ہاں جی ان کو پیار کرتے ہیں پیارے بھی ہیں نا بچے ہاں جی تو وہ بچہ پیارا نہیں تھا ولید سب بچے تھا سارے پیارا اپنے باس اس ٹائم تے کوئی زین ہی ایسا کہ جڑا میں ادھے نال رالے کے چلا گیا اے زین او دوں تیری اکھاں کھلیا نے جدو ہتھکڑی لگ گئی اس تو پہلے نہیں بلکل ہی میں ہی میں ہی ہے نا بلکل ہی میں اچھا جدو ولید نو تُس ہی سٹے آکی میں سٹے ہیں باس ہی میں گئے ہیں ہوتے کھلوتے ہیں نیر دے ہوتے ہاں جی اچھا باس ہے یہ گناہ میں نے بہت زیادہ کیا ہے آپ کو پتا نہیں ہے کہ یہ گناہ پہلے پھینکنے سے پہلے آپ کو نہیں پتا تھا کی گناہ ہے باس صاحب کسی کی جان لینا گناہ پتا ہے بلکل بچے کی جان لینا گناہ پتا ہے آنجی صاحب جی تو سب پتا ہے تو پھر اس وقت نہیں پتا تھا کہ جب بچے کو پھینک رہے تھے کس کیا لالچ تھا آپ کوئی لالچ بھی نہیں سی ہے کوئی لالچ یہ دوست ہے اس لئے بچے کو پتا کرنایا ہے تو آسے یہ بڑا بڑا کیا پتا کرنے آئے اس کا انہوں نے لیا نے آیا تھا کیوں کام پتھے تھے باتے بھی لے نہیں آئے تھے اب ہی کام پتھے تھے روزانہ کٹھے جاتے تھے کام پتھے تھے رہنے تھے اینے فون کی تا میں لیا جا نہیں فون نہیں کیتا ہے یہ تو تین چار دن ہوگے نے آیا سی ایک نہ کوئے گالے ہے کہ بچے نو جدو سٹیا تھا انہوں خیال نہیں آیا بچے ہیں دا آپ نے یہ شرمندہ ہیں ان کی آپ شکلیں دیکھیں یہ مامو ہیں یہ مامو ہیں اور یہ ان کے دوست ہیں دوست مصیبت میں کام آنے والے کو کہتے ہیں دوست وہ نہیں کہ جو آپ کی جرم میں بھی مدد کرتا ہے دوست وہ نہیں جو آپ کی قتل میں مدد کرتا ہے دوست وہ نہیں جو آپ کے نقصان میں آپ کی مدد کرتا ہے یا آپ کے ساتھ مل کے کسی کو نقصان پہنچاتا ہے وہ دوست نہیں ہوتا وہ در حقیقت درندہ صرف شخص ہوتا ہے یہ دو لوگ کھڑے میں ہیں اور ان کی جو اہلیہ جو ہینہ محترمہ ہے وہ بھی وہاں پہ موجود تھی سامنے نظارہ کر رہی تھی کہ کس طریقے سے یہ اپنے بھانجے کو پھینک رہے ہیں کس طریقے سے بی آر بی نہر میں ڈالا ہے انہوں نے یہ انہوں نے آپ کو بتایا کہ ایک شخص نے یہ مامو نے ہاتھ پکڑے اور انہوں نے پاؤں پکڑے اور اس کو ایسے جھلا کر نہر میں پھینک دیا بی آر بھی نہر میں پھینکا اور لاش بچے کی تقریباً دس دن کے بعد ملی پھولی ہوئی لاش تھی اور پہلے اس سے پہلے مساجد میں اعلان ہوئے لیکن کسی نے دیکھا کہ یہ بچہ جو ولید ہے وہ اس کے ساتھ جا رہا ہے اور پھر وہاں پر چرواہوں نے دیکھا کہ کس طریقے سے انہوں نے بچے کو پھینکا ہے یہ مامو ہیں اور یہ ان کے دوست ہیں معاشرے میں اس قسم کے لوگ بھی پائے جاتے ہیں رشتہ داروں میں اس قسم کے لوگ بھی پائے جاتے ہیں جو اپنی بہن کا گھر جاتے ہیں جو اپنی بہن کی اولاد چھیندے ہیں اور جن کو بچے کی جان لیتے ہوئے اپنے بچوں کا خیال نہیں آتا اور جن کو ایک معصوم کی جان لیتے ہوئے ترس نہیں آتا رہم نہیں آتا ان کے سینوں میں دل ہیں یا کیا ہیں اس واقعے کے بعد اس پروگرام کے نشر ہونے کے بعد آپ اپنے رشتہ داروں بھی یقین نہیں کریں گے کیونکہ ان لوگوں کی وجہ سے مامو پر سے بھی اعتبار اٹھ جائے گا ان لوگوں کی وجہ سے دوستوں پر سے بھی اعتبار اٹھ جائے گا اور ان لوگوں کی وجہ سے ہی ہم اپنے رشتہ داروں پر شک کرنے پر مجبور ہو جائیں گے کیونکہ انہوں نے کسی اور کی نہیں بلکہ اپنے سگے بھانجے کی اپنی بہن کے بیٹے کی چار سالہ ولید کی جان لی اور ایسے خوفناک اور ہولناک طریقے سے کہ اس کو بی آر بھی نہر میں پھینک دیا جرم انجام کی پوری ٹیم کے ساتھ اپنے میز بان تاریخ حفیظ کو اجازت دیجئے اللہ نکھے بان